با آیات اشترہ کار جزین عیس کہ از یاسین او آسام امیری اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار لے گیا ہے کہ عالم نظام سورہ یاسین سنا دو جان آسانی سے نکل جائے مشکل جو ہے مرحلہ آسان ہو جائے یہ صرف عیسال سواب یا حصول سواب کا ایک آلہ بن گیا کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں سن پیسٹھ میں منتقل ہوا تھا یہاں نوے آ گیا ہے اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی اور پہلی جو دو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کہ سوچو صدر ایوب کا دور تھا وہ جشن من آیا گیا تھا چودہ سو سالہ جشن نزول قرآن اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھئے کہ خوشیاری کا کام تھا بہت قسم کے جشن منتے تھے جشن مہران جشن فلان رقص و موسیقی تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو ایلوٹ کا چودہ سو سال ہو گئے ہیں لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو ایک تو یہ کام اور دوسرے یہ کہ قرآن کی محفل منقد کرو یہ جشن تھا اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ خوش میں آؤ قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا جب یہ موعظہ تھا جب یہ شفاؤن لمافی صدور تھا جب یہ حدل لناس تھا جب کہ یہ موجیب رحمت تھا پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا کہیں پرزوں پر لکھی ہوئی صورتیں کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر سکیکولہ پر لکھی ہوئی کوئی صورت شاز کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا کہیں ماں بیند دفتیں تو قرآن تھا ہی نہیں وہ تو حضرت ابو بکر نے کیا ہے حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا سینوں میں جباہ ہو گیا تھا سونے کے تار سے کیا سوال تامے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا کاغذ پر چھپا ہوا تھا ہی نہیں لیکن قرآن تھا سینوں میں تھا بَلْهُوَ آَيَاتٌ بَيُّنَاتٌ فِي صَدُورِ الَّذِي نَوْتُ الْعِلْمِ سینوں میں تھا اس قرآن نے انقلاب برپا کیا آج ہم ایک ایک ہزار روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہز میں دیتے لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ اِلَّاسْمَهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا رَسْمَهُ رسم الخط ہے تو دوڑ پیچھے کی طرف اگر نشح ایام تو ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کریں جو کمی ہے اگر قرآن مجید آپ نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہے تو شرمائیے نہیں اس کمی کی تلافی اب کیجئے اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی چالیس برس کی عمر میں جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرآن آپ نے یہ کہا تھا مانا بقاری میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں پڑھا ہوا نہیں ہوں چالیس برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا It's never too late قرآن پڑھئے قرآن سمجھئے قرآن پر عمل کیجئے اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر higher level of consciousness پر فائز کیا ہے اسی level کے قرآن کو پڑھئے یہ ایک قرآن نہیں ہے اس میں ہزاروں قرآن ہیں ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیدہ موجود ہے اور ہر دور کی علمی سطح پر اس کے افق پر ایک خرشید تازہ کے معنی لیے قرآن قلوع ہوگا لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی کھپنے کی اس میں ڈوبنے کی اس میں غوطہ زنی کی قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اس سے ذرا آگے بڑھئے اللہ نے دولت دی ہے لگائیے اس کام میں اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان کا جو اصل صدقہ جاریہ ہے تو لگائیے اس کام میں ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی ائر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہیں وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کارج میں بچوں کو ڈاکھی کرائیں لیکن مال ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہیں اب اونچی سوسائیٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی تو آپ کوشش کریں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوچیں گے اس پر بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کارج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں قرآن کارج ان دیوانوں کے لیے ہے جو ٹے کر لیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت